ہمارے چینل پر فرنٹس ٹونک فرم چرنی میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں بہت ہی زیادہ جو ہیں جنجز بھی آ رہے ہیں اسی لیے میں دیکھنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو جو ہے اس بدلاو کے لیے آپ لوگوں کو جو ہے اس بدلاو کی سچویشن میں کیا کرنے کی ضرورت ہے تو میں ہی آپ دو پائلز لیے ہیں دو پائلز میں نے بنائی ہے آپ چوز کر سکتے ہیں یہ بہت ہی سندر آدھا کرشنے جی کا کارڈ دا لورز یا پھر آپ اس پائلز کو بھی چوز کر سکتے ہیں دا ٹیمپرینز سو ہم ان دونوں پائلز میں سے آپ دونوں پائلز میں کونسنٹریٹ کیجئے اور اپنے دھیان کو لگائیے اور اپنے ڈیوائن ماسکلین کو یاد کرتے ہوئے اپنے آپ کو تھوڑا میکٹیٹ کرتے ہوئے آپ ایک پائل کو چوز کر دیجئے یا یادی آپ کو ایک پائل جو ہے وہ ریزونیٹ نہیں کرتی ہے تو آپ دوسری پائل کو بھی چوز کر سکتے ہیں اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں سو فرنڈز میں سچارٹ کرنا چاہوں گی در لور کے کارڈ سے سب سے پہلے جو کارڈ میرے پاس آیا ہے وہ آئی ہے دھ برڈن دوسرا کارڈ جو میرے پاس آیا ہے وہ آیا ہے دھ آندرسٹانڈنگ تیسرا کارڈ جو میرے پاس آیا ہے نو ناثنگ نسس چوتھا کارڈ جو میرے پاس آیا ہے وہ ہے ایڈوینچر کا فرنڈز یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بہت سے زیادہ بردن سا محسوس ہو رہا ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دی اگر ابھی ریونین ہوتی ہے تو کیا وہ پہلے کی جو چیزیں جو ہیں آپ کے جو ڈیوائن مسکلین تھے جو ڈی ایم تھے وہ آپ کو بیلیو نہیں دیتے تھے رسپیکٹ نہیں دیتے تھے کہیں ویسی ہی چیزیں دوبارہ نہ ہو آپ کے مائن میں لگاتار یہ چیزیں جو ہے وہ چل رہے ہیں یا لگاتار آپ کے مند میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ کہیں وہ واپس آئے اور دوبارہ سے مجھے مینپلیٹ کریں مجھے دوبارہ سے میری رسپیکٹ نہ کریں میری بیلیو نہ کریں کیونکہ آپ اب اس چیز کے لیے رڈی نہیں ہیں لیکن آپ کو ڈیوائن جو ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو بجائے اس طرح کی فیلنگ کے آپ کو ایک انڈرسٹانڈنگ بنانی ہے اور آپ کو چیزوں کو بہت ہی انڈرسٹانڈ کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے چیزوں کو دیکھتے ہوئے آگے چلنا ہے نو نو نتھنگ نیس کا کارڈ جو ہوتا ہے وہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ دو چیزیں ہیں یا تو آپ کے اندر ابھی بہت ہی جاتا نیگٹیوٹی ہے اسی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ بردن محسوس ہو رہا ہے آپ نے اپنی وائیبریشنز کو ابھی تک اپنا ہائی نہیں کیا ہے جتنا کہ ایک ڈیوائن کامینایز جو ہیں ہائی وائیبریشنز میں ہے انٹیوٹیو ہے بہت زیادہ انٹیوشن ہائی ہے تو آپ کو اسی وائیبریشنز میں آنا ہوگا کیونکہ آپ کے اندر ابھی بہت زیادہ نیگٹیوٹی نظر آ رہی ہے اگر میں دوسری چیز کو لے کے دیکھوں تو یہاں پر ری یونین بہت زیادہ نزید ہے سو ری یونین میں ایک ری برتھ والی چیزیں جو ہوگی یعنی دوبارہ سے ری یونائٹ ہوں گے لوگ اور دوبارہ سے ری یونین ہوگی سو یہ ڈر جو ہے آپ کے مند کے اندر ہے کیا ہوگا کچھ چیز جیسے کی جنگ لینے والی ہوتی ہے کچھ بھی چیز تو ایک فیر ہوتا ہے کی آگے کیا ہونے والا ہے اسی طرح کی ستھی میں آپ ابھی ہیں تو دیوائن آپ کو کیا کہنا چاہتے ہیں دیوائن آپ کو کہنا چاہتے ہیں ایڈوینچر یہ چھوٹا سا بچہ ہے یہ آگے چلتا جا رہا ہے آپ کو بھی اسی طرح سے کرنا آگے آپ کو چیزوں کو لیتے ہوئے سمجھتے ہوئے آگے چلنا ہے اور یہ چھوٹا بچہ جو ہے یہ آگے چلتا ہے یہاں پر جو ہیں بہت سارے کلر اس کو دیکھ رہے ہیں یہ بہت ان کلرر کو دیکھ کے بہت خوش ہو رہا ہے اور یہ آگے چلتا جا رہا ہے اسے وہاں کا اندھیرہ جو ہے وہ نظر نہیں آرہا ہے کیونکہ اس کو یہ رینبو نظر آرہا ہے اس کو ایک خوشی نظر آرہی ہے آگے کا پوزیٹیو راستہ جو ہے وہ پوزیٹیو ہوتا ہوا نظر آرہا ہے آپ کو بھی بچے کی طرح ایڈوینچر کی طرح ان چیزوں کو آگے لینا ہے اور آپ کو بلکل بھی گھبرانا نہیں ہے اور اس اینرڈی کو ریموو کرنا ہے اور دیوائن آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ٹوین پلیم جرنی میں ہیں اور آپ دیوائنلی گائیڈڈ ہیں آپ انجلز کے دوارہ پروٹیکٹڈ ہیں آپ کو بلکل بھی گھبرانا نہیں ہے میں دوسری پائل لینا چاہوں گی دوسری پائل ٹیمپرینس کی ہے ٹیمپرینس کا جو کارڈ ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کو بیلنس میں رہنے کی ضرورت ہے دیکھئے دونوں ہی پائل میں جو ہیں یہاں پہ ایک کارڈ ہے ایکسٹر آیا ہے کوئی بات نہیں نہیں دے لیتے سو یہاں پہ بھی دلوار کا کارڈ آیا ہے یہ بھی ٹوین ٹیم جرنی والے ریموٹن لیا ہے سو یہ ڈوائنلی پروٹیکٹڈ ہے جیمینیز آڈی ایک سائن ہے اور یہ ٹوین پلیم جرنی کا کارڈ ہے تو یہاں پہ بہت ساری ریونین سونے والی ہیں کسٹر آیا ہے ہے اسی لئے یہ کارڈ بھی آیا ہے یہاں پہ ڈیوائنلی آپ کو یہ کہہ رہے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے mind games کہنے سو mind games کے ساتھ آگی نہیں بڑھنا ہے آپ کو ضرورتائی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے compromise کا کارڈ بھی آیا ہے یہاں پہ تو compromise کی situation بھی ہو سکتی ہے لیکن کتنا compromise کرنا ہے آپ کو اس situation کے اندر یہ آپ کو اپنی intuition پاور کے بارے جاننا ہوگا کہ کتنا میں کمپرمائز کر سکتی ہوں آپ کو بہت زیادہ لیمٹ سے زیادہ بھی کمپرمائز نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ جو ڈیوائن فیمینائنس ہے یہ ڈیوائن میں آسکو لائن ہے میں دونوں کے لئے مولنا چاہوں گے تو ابھی ہائی وائیبریشنز میں ہے سپیشلی ڈیوائن فیمینائنس جو ہے سو وہ کمپرمائز کرنے کی ستتھی میں تو بالکل نہیں ہے لیکن اگر آپ کمپرمائز کر دی رہے ہیں کمپرمائز کا کارڈا ہے تو آپ کو ایک لیمٹیشن دیکھنی ہوگی کیا لیمٹیشن ہے یہاں آپ کے جو پرسن ہیں ان کو کافی جیدہ گلٹ ہو رہا ہے کہ انہوں نے پاسٹ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ بہت جیدہ mind game کے لے ہوئے ہیں سو یہاں پہ وہ اس انرجی میں ہے ان کو بہت جیدہ گلٹ فیل ہو رہا ہے اور اب وہ چیزوں کو کمپرمائز بھی کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ڈریم بھی آ رہے ہیں یعنی کہ ان کو ڈیوائن کے دوارا کچھ نہ کچھ سائن دے جا رہے ہیں کہ یہ آپ کی سول بیٹ ہے اور ان کے ساتھ آپ کو آپ نے جو mind games کھیلے ہیں ان کے لیے آپ کو ان کو گلٹ ہو رہا ہے اور وہ آپ سے شاید مافی بھی چینلائز میسل وہ آپ سے مافی بھی مانگنا چاہتے ہیں ان کو ریگرٹ ہے ان باتوں کا اور وہ اب اس انرجی میں آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں سو یہاں پر ٹیمپرمائز کا کارڈ ہے یہاں پر یہ بتاتا ہے کہ جیسے شیفٹ کے بینے پاروٹی دوری ہے پاروٹی کے بینے شیفہ دور ہیں اسی طرح آپ کو اپنی فیلنگز کو اموشنز کو بیلنس کرنا ہے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو میڈیٹیٹ کرنا ہے اپنے آپ کی دنگ کرنی ہے تاکہ آپ ایک صحیح ڈیسیزن لے پائیں سو پرینڈز یہ تھی ہماری ریڈنگ پکاپ آئل ریڈنگ اپنے آپ کو ہیل نہیں کرنا ہے اپنے آپ کو ہائی ویبریشنز میں نے ہلایا ہے تو پلیز آپ مجھے کانٹیک کیجئے اور پیٹ ویڈنگ بھیجئے تاکہ میں آپ کو صحیح راستہ دکھا چکوں اور میں آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا سکتوں کہ آپ کے لئے کیا صحیح ہے اور کیا آپ کو کرنا ہے سو پرینڈز میں ملتی ہوں میرے نیکس ویڈیو پر تل دیور بھائی تیک کیا اور انت سیف سیف اور آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں اور فری ریڈنگ کیلئے دیکھتے رہیے میرا چینل سٹے ہپی سٹے بلیس